بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة تارک کی فضیلت اور بیش قیمت وظائف اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی کے مسائل کا حل قرآن کریم کی مبارک سورت سورة تارک کی بدولت فوری طور پر کر سکتے ہیں مگر اس سے پہلے ہم اس سورہ کی شان قرآن کریم کی روح سے بتا رہے ہیں اس مبارک سورت میں سترہ آیات اور ایک رکوع ہے یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے آسمان اور رات کو نکلنے والے ستاروں کی قسم کھا کر انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا گیا اسے بہت عظیم و شان قدرت رکھنے والے اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا ہے اور اس کو ایک نطفے کی بونت سے وجود میں لائیا گیا اور اس نے فرمایا کہ جو اللہ اس طرح انسان کو وجود میں لائیا ہے وہ یقیناً اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اور یہ دوبارہ پیدائش اس غرض کے لیے ہوگی کہ دنیا میں وہ جو کچھ کرتا رہا اس کا حساب دے اور اس وقت اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی اس کی سفارش کر پائے گا اور نہ ہی وہ خود اپنی کوئی مدد کر پائے گا اس کے بعد فرمایا گیا کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ ایک کھلی حقیقت ہے جس طرح آسمان سے بارش کا برسنا اور زمین کے درختوں اور فصلوں کا اگنا کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک سنجیدہ کام ہے کافر اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ ان کی چالبازیاں اس مقدس کتاب کی دعوت کو روک سکتی ہیں اور انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ بھی ایک تدبیر میں لگا ہوا ہے اور وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور اس کے سامنے کفار کی سب چالبازیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کفار کی چالوں سے پریشان نہ ہوں اور ذرا سبر سے کام لیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا اور ان پر قرآن کی عظمت بہت جلد واضح کر دی جائے گی ناظرین سورت تارک سے آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل فوری حل ہو سکتے ہیں جیسا کہ اگر کسی انسان پر جادو جنات اور سہرو آسیب کی اثرات ہوں اور اثرات اس کے جسم میں حلول کر چکے ہوں تو ایسی صورت میں سورت تارک کو مش کمبر اور زافران کی سیاہی سے ایک سفید کاغذ پر آداد کی صورت میں لکھ کر اس کا تعویز تیار کر لیں اور پھر اس پر سورت تارک تلاوت کر کے دم کریں اور پھر اس کے گلے میں پہنا دیں اس تعویز میں موجود سورت تارک کی روحانیت فوری طور پر اس انسان کو اپنے نورانی حسار میں لے لیتی ہے اور وہ جنات اور تمام شیطانی چیزیں فوراں خوف کھا کر پلٹ جاتی ہیں اگر کسی کے کاروبار یا گھر کو نظر بد لگ گئی ہو اور کاروبار نہ چلتا ہو یا پھر گھر والوں کا آپس میں محبت اور اتفاق ختم ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں سورت تارک کا تعویز بتائے گئے طریقے کے مطابق تیار کر کے گھر اور کاروبار والی جگہ پر لگانے سے کمال کی برکت پیدا ہوتی ہے اور گھر کے افراد کے مابین محبت اور عزت دن با دن بڑھتی ہے اگر کسی انسان کا کوئی روزکار کا ذریعہ نہ ہو نوکری نہ ملتی ہو کوئی کاروبار نہ چلتا ہو آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو سورت تارک کو روزانہ ایک مرتبہ اکیس روز تک پڑھیں اس سورت کے ذریعے اور اللہ پاک کے کرم سے بہت جلد روزکار کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو تاویز خود تیار کروانے میں کسی بھی قسم کی دشواری ہو تو آپ سورت تارک کا تاویز ہمارے روحانی سینٹر سے بھی بطور چودہ سو روپے ہدیہ یا پی رہت کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کر سکتے ہیں تاویز منگوانے کے لیے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ کریں شکریہ اللہ حافظ